السلام علیکم میرا نام گل ہے اور میری شادی کو کچھ ہی ماں گزر گئے ہیں میں جب سے اس گھر میں بیع کر آئی ہوں میری ساس کی آتے مجھے اچھی نہیں لگتی تھی شوہر اور بیٹے کے جانے کے بعد ہی وہ یا تو محلے کے گھروں میں چلی جاتی یا تو پھر ایک انکل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھومنے نکل جاتی ان کی عادت مجھے بہت خراب لگتی شروع میں میں ان کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی مجھے لگتا تھا شاید محلے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوگا اس لیے گھر میں کم رہتی ہیں مگر جب ایک دن میری ساس گھر واپس آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی وہ نہا دو کر کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی میں چاہ دینے کے بہانہ بنا کر ان کے کمرے میں چلی آئی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی خالہ آپ اتنی تھکی ہوئی ہیں صبح سے کہاں گئی ہوئی تھی وہ میں شکیل کے ساتھ اس کے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے گئی ہوئی تھی تم تو جانتی ہو اس کی بیوی اور بیٹی نہیں ہیں تو سوچا پڑوسن ہونے کا فرض ادا کروں خالہ نے جواب دیا اب جا کر کھانا بناو عادل اور اس کے ابو آنے والے ہی ہوں گے میری ساس نے مجھے بھیج دیا میں کھانا بنانے لگی کچھ دیر بعد وہ دونوں باپ بیٹا گھر واپس آگے میں نے باتوں ہی باتوں میں عادل سے شکیل انکل کے بیٹے کی رشتے کے بارے میں پوچھا شکیل انکل کا نام سن کر عادل کے تیور مدھم ہو گئے مجھے کیا معلوم اس کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے یا نہیں میری سلام دعا نہیں ہے ان باپ بیٹے کے ساتھ عادل نے غصے برے لہجے میں جواب دیا اچھا مگر خالہ تو ہر دن شکیل انکل کے ساتھ ان کے بیٹے کے رشتے دیکھنے جاتی ہیں میں نے خالہ کا ذکر کیا تو عادل مجھے لال آنکھیں کر کے دیکھنے لگا کیا مطلب ہے اممہ عادل کے اس لال آنکھوں سے خوبزدہ ہو گئی اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی خالہ اپنے شور اور بیٹے سے چھپ کر رہی شکیل انکل کے ساتھ جاتی تھی عادل کا میرے سوال پر ردعمل دیکھ کر میں نے خاموش رہنے کا ہی فیصلہ کیا صبح دس بجے میرے سسر کام پر چلے گئے میں بھی مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی جب میری ساس چادر اڑ کر گھر سے نکل کر شکیل انگر کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چل گئی کپڑے دھونے کے دوران میری نظر خالہ کی کل والی چادر پر پڑی وہ پھٹی ہوئی تھی میں حیران ہوئی کہ کیسے پھٹی خالہ جب تین بجے گھر واپس آئی تو ان کی حالت نارمل تھی اور چادر بھی پھٹی ہوئی تھی خالہ آپ ٹھیک تو ہے نا آپ کی یہ چادر کیسے پھٹی ہے میں نے پریشان انداز میں پوچھا وہ میں شکیل کے ساتھ غریبوں میں نیاز باتنے گئی تھی گاؤں تو اس لیے وہی جھاڑیوں سے گزرنے کے دوران پھٹ گئی خالہ نے نارمل لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی میں ان کے بارے میں کیا سوچتی اچھا یا برا وہ میرے حق میں اچھی تھی اپنے شوہر اور بیٹے سے بھی محبت کرتی تھی پھر ان سے چھپ کر ایک پرائے شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہاں جاتی تھی میں اپنے بستر پر لیٹ کر انہی کے بارے میں سوچتی رہی عادل گہری نیند سویا ہوا تھا میں بھی نیند میں تھی جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر سے اٹھ کر فوراں باہر آئی دروازہ اندر سے بند تھا میرا سسر میری ساس پر چلا کر بات کر رہا تھا ان کی باتیں سن کر میں عجیب کشمکش میں مقتلا ہوگی تم جو کھچڑی میرے پیٹ کے پیچھے بنا رہی ہو میں سب جانتا ہوں جس دن میں نے تمہیں رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا اس دن میں تمہاری عمر اور اپنے رشتے کا لحاظ بھول جاؤں گا ابھی بھی وقت ہے چھوڑ دو ماضی کے قصوں کو بلا دو سب کچھ اگر عادل کو معلوم ہوا تو نہ جانے وہ گرم خون کا لڑکا کیا کر بیٹھے گا تم دونوں کے ساتھ سسر جی کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں سے واقف ہے کہ وہ ان سے چھپ کر شکیل انکل کے ساتھ کہیں جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو بری حالت میں ہوتی ہے تم نے تا عمر مجھے دھمکیوں اور دھوکے کے سوا دیا ہی کیا ہے میں نے اتنے سال صرف تمہاری وجہ سے خراب کر دیئے مگر اب نہیں اگر وقت پر صحیح فیصلہ کر لیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا میری ساس نے کہا میں اپنے کمرے میں چلی آئی ان دونوں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ خالہ شکیل انکل کے ساتھ گیرے تعلقات میں ہیں اگلے دن میرے سسر کام پر نہیں گئے تھے گھر پر ہی تھے ان کے گھر پر ہونے کی وجہ سے خالہ بیچین تھی گلی میں سبزی والا آیا ہوا تھا تو خالہ سبزی لینے چلی گئی مگر میرے سسر نے انہیں باہر جانے سے منع کر دیا اور مجھے بولے بہو تم خود جاؤ سبزی لینے آئی تمہاری پسند کے سبزی کھائیں گے میں اپنے سسر کے کہنے پر سبزی لینے چلی گئی شکیل انکل ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے وہ میری ساس کے آنے کے ہی منتظر تھے مگر شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج میرے سسر گھر میں ہی ہیں محلے کی ایک عورت سبزی لے رہی تھی جب میں نے اس سے شکیل انکل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے انسان ہے اور ان کی بیوی کہاں ہوتی ہے ان کے ساتھ کبھی دکھائی نہیں دی شکیل انکل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اب دوسری شادی کرنے کے چکروں میں ہے اب دیکھتے ہیں ان کا یہ خواب کب پورا ہوتا ہے اس عورت نے مسکرا کر کہا اور سبزی لے کر اپنے گھر چلی گئی میں شکیل انکل کے جائزہ لے کر اندر آگئی میری ساس مو پھلائے کمرے میں بیٹھی تھی رات کے وقت میں کچن میں تھی جب مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھت پر گیا ہے میں جب اوپر چھت پر آئی تو دیکھا خالہ شکیل انکل کے ساتھ باتے کر رہی ہے میں کانوں پر ہاتھ لگا کر توبہ کرتے ہوئے نیچے آگئی خالہ کو اپنی عمر کا لحاظ بھی نہیں تھا کچھ دنوں بعد میرے سسر دوبارہ کام پر جانے لگے خالہ بھی تیار تھی شکیل انکل کے ساتھ کہیں جانے کے لیے میں اپنی دوست کی گھر جانے کا بہانہ بنا کر شکیل انکل کی گاڑی میں جا کر چھپ گئی کچھ دیر بعد خالہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی اور انکل کار چلانے لگے کچھ دیر بعد کار ایک جگہ رکی میں کار سے اتری سامنے پاگل خانہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے خالہ یہاں کیا کرنے آئی ہوں گی میں ان کے پیچھے چل پڑی شکیل انگر بیر ہی کھڑے تھے خالہ نے پہلے ایک ڈاکٹر سے بات کی پھر اس ڈاکٹر کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی یہاں ایک لڑکی بند تھی خالہ اس لڑکی کو لاد کرنے لگے مگر اس لڑکی نے خالہ کو مارنا شروع کر دیا اور ان کا دوپٹہ کاتنے لگی خالہ رو پڑی میں بھی کمرے میں داخل ہوئی خالہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی میں نے ان سے پوچھا یہ کون لڑکی ہے خالہ نے کہا یہ ان کی بیٹی ہے تین سال پہلے یہ شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی تھی جس شخص کے لئے یہ ایسا کیا وہ دھوکے باز نکلا میری بیٹی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ پاگل ہو گئی آدل اور اس کے والد اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے مگر میں ماں ہوں نہیں رہ سکتی خالہ کی داستان نے میری آنکھیں بھگو دی میں انہیں اور اپنی نن کو لے کر گھر واپس آگئی بیٹی کو اتنی بوری حالت میں دیکھ کر انکل کا دل پگل گیا اور آدل بھی غمگین ہوئے میری نن کا علاج اب گھر میں ہی جاری ہے